السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اعوذ باللہ علی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجكم من بطون امہاتكم لا تعلموا نشیہ واجعل لكم السما والعبصار والعفیدہ لعلكم تشکرون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن عالمر او متعلمر او بستمع لہم رواہو بے حقیق حشویل ایمان وصحہو علمانی رحمت اللہ علیہ محترم بزرگو عزیز میری دونی رشتے سے ماں اور بہنیں اور بیٹیاں آج 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 کی یہ مجلس جس کی صدارہ دارہ کی ذمہ داری ہوئی مجھ جیسے کمزور کے ذمہ کر دی گئی یہ علمی مجلس ہے برحال اللہ تعالی خیر و خوبی کے ساتھ اس جلسے کو کامیابی تک پہنچائے اس بات کی آپ دعا کریں اور جتنی باتیں علماء کرام آپ کے سامنے بیان کریں اس کا کچھ حصہ ضرور آپ اپنے اندر محفوظ رکھیں یہ ہی کام دے گا یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے اور خوش بختی ہے کہ بڑی مشغولیت اور مصروفیت کے باوجود آپ کے بیچ ہمارے عزیز نولانا و مفتی قاری زعور رحمان صاحب کی دعوت پر معاہ ساجی صاحب چطرویدی حفظ اللہ آپ کے بیچے ہاں تشریف فرمائے اور رونے کے سٹیج بھی اور اس جلسے کی نظامت کر رہے ہیں عزیز الخضر نولانا و مفتی وسی مقرب ساقبی حفظ اللہ جو نظامت کر رہے ہیں ستا ملہی سے چل کر کے آپ کے بیچے تشریف فرمائے میرے عزیز الخضر نولانا و مفتی عبدالسمن صاحب کا آسمی حفظ اللہ جو مجھ سے پہلے آپ کے سامنے روبرو ہو رہے تھے ماں اور بحلوں کے متعلق بڑی ہی بہترین باتیں میں نے بتائی جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے اس کے اوپر قدر لگانے کی ضرورت ہے ماں بحلوں کو ایک کم ہشلار ہو جانے کی ضرورت ہے شیطان کا حملہ مردوں کے پنشمت عورتوں کے اوپر زیادہ ہوتا ہے اس لئے میری ماں اور بہنوں تمہیں بہت سطرک ہو کر کے جتنی زندگی اللہ تعالی نے تمہیں دی ہے اس زندگی کو اس دنیا میں بزارنا ہے اور اپنی عزت و عابر کو بچانا ہے دیکھئے میں علمی آدمی ہوں گفتگو بھی اکثر میری علمی ہوا کرتی ہے چونکہ یہ علمی محفل کی منرسہ کا تعلق تھا طلبہ کا تعلق تھا طلبہ کا تعلق تھا اس وجہ سے میں نے یہ آیت کریمہ ہم نے دلا ہو رہا ہوں علماء کرام کے بھی میں چاہوں گا کیوں تھوڑی ایسا توجہ دے میں بلی قیمتیں اللہ رب العالمین نے طالبہ علموں کے لئے یہ ہے یہ پارے کی آئیت کس پارے کی آئیت ہے اللہ رب العالمین بیان فرمارے کہ میں نے تم کو نکالا تم کو میں نے پیدا کیا جب تم اپنی ماں کی پیٹ میں تھے اس ماں کی پیٹ سے تم کو نکالا لہاں کالمون سہیہ تو کچھ نہیں جانتا تھا اہاں تک نہیں جانتا تھا کہ یہ میری ماں ہے یہ میرے باپ ہے یہ میرے بھائی ہے یہ میرے چچا ہے اور یہ میری ماں ہے رشتوں کی تمہیں پہچان بھی نہیں نہیں اور اور میں نے اب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو علم دینا شروع کیا اور علم دینے کے لئے دین زرائے بیان فرمائے اللہ رب العالمین وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَا اور میں نے تم کو کان دیا پتہ یہ چلا میرے عزیزوں اور میری عزیز دعلمہ دینوں نے ہاں پر جو ہے اپنا پروگرام بیس کیا اور تقریر کیا میں آج جی باغ باغ ہو گیا میں بتاؤں چطربیلی صاحب فازل کا انتہان لینے کے لئے دی ہم نے مجھے ایسپرٹ بنا کر کے بیدا کشن گوڑی فازل کا انتہان میں نے رہا تھا وہاں میں نے سوال یہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھی انہیں بیویوں کا نام ترتیب ہوئی رہی پوچھی تھی میں نے کہا کہ بیویوں کے نام بتا دینا صرف ایک اب تعلیم تو نہیں کہیں گے وہاں بھادی کی جدہ پر بحال ہو رہے ہیں صرف ایک علیم نے لکھا تھا اور اٹھائیس پر پیس میں ایک نے لکھا سہی اٹھائیس مرتضہ الرحمن قابل مبارک بہاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام نانی کا نام علماء سے پوچھ لیے یہ نہیں بتائیں گے ان کی کتنی پوچھ گیاں ہیں ان کا نام ان کے چچاؤں کا نام وہ نہیں بتا میں نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پڑھایا جائے محنت کیا جائے میرے عزیزوں فیدوں پھر آؤ اب آگے پڑھو تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ دیا پیغام کہ بچہ سب سے زیادہ پڑھتا ہے کان سے بچہ سب سے زیادہ پڑھتا ہے کان سے جب بچہ ہوتا ہے اس کو بولنے کی قوت نہیں سننے کی صلاحیت نہیں لیکن سب سے پہلے اگر کسی چیر کی صلاحیت اللہ رب العالمین وہ دیت کرتا ہے تو وہ کان کا بچے کے سامنے کہتے ہیں بابو تعلی بجائے جاتا ہے بچہ متوجہ ہوتا ہے بابو کو ہوگئے نہیں سمجھے گا وہ نہیں کانتا ہے تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں نے دین ذرائع دیا علم دین حاصل کر لے وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمَامَ پہلے میں نے کان دیا کان سے سن کر کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم حاصل کیا جاتا ہے پہلے سن کے پہلے سنو وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمَامَ فَاللَّا بَسَارَا اور علم حاصل کیا جاتا ہے آنکھوں سے دیکھ کر کے اور جب سن لیا آنکھوں سے دیکھ لیا اب تیسرے جو کر اللہ آیا وہ آیا وَلْعَبْعِدَا یعنی اب دل و دماغ کو مضبوط کرو اور ان باتوں کو سنوئی باتوں کو دیکھنوئی باتوں کو اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو محبوب کرو لگا دو تجوری کی تعلیٰ تجوری کے اندر تعلیٰ لگا دو محبوب رکھ لیو وَلْعَبْعِدَا لَلَّكُمْ لَشْكُمُ تب تو گویا کہ اللہ رب العالمین کہ شکر ہزار بندے ہو جاؤ جب علم ہوگا تو جانا دیر تجھے حیل نہیں ہونا چطر ویدی صاحب کو سننا نہیں تو سنا تھا جنابِ عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین کے تعلیلوں سے میری بیٹیو تم بھی سننا بیٹی نے احاب پر چاہل حدیث کی جب اندر وکیاتو ایک حدیث پلی وَطَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيزَتِمْ حضرت بلدے مسلم کہ علم دین کا طلب کرنا علم دین کا حاصل کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے مردوں کے اوپر بھی فرض ہے وہ فرض ہے علم دین فرض ہے علم دنیا نہیں علم دنیا حاصل کرو آج فقد سے کہتے ہیں میرا بیٹا کالیج میں پڑھتا ہے میرا بیٹا ایمورسیٹی میں پڑھتا ہے میری بیٹی ایمورسیٹی میں پڑھتی ہے اللہ کی قسم وہ دین آئے گا کہ اس کے اندر دین نہیں ہوگا اور جب وہ دین نہیں ہوگا تو صدقے جاریہ نہیں بنے گا نہ وہ بیٹا بنے گا نہ وہ بیٹی بنے گی تو کیا حل ہوگا تو مدرسہ کے بچوں کو بلا کہ قورن خانی کراؤگے عیسال سواب کے لئے کراؤگے اگر بیٹی کو آلمہ بنا دیا بیٹی کو حابلہ بنا دیا بیٹے کو آلمہ بنا دیا تو بیٹا نماز مرے گا باپ کو سواب اور اس کی ماں کو سواب ملے گا بیٹا کی جو بھی نیریاں ہوگی اس کا شریف اس کے مالے پہن ہوں گے اور اگر انگلیس مہادیا سائنس مہادیا فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا انجینئر ہے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے ارے تم جانتے ہو کہ جب تم مر جاؤ گے تو ایک ایک نیکیوں کے لئے جب تم درسو گے تو کیا حل ہوگا اس وقت علم ادیر کے لئے ہم نے تو دیکھا ہے پہا اصحاب سبح کا ذکر یادنوں کی ساتھ رات کے دھائی بج رہے ہیں رات کے دھائی بج رہے ہیں اصحاب سبح ہیں بھولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں حجرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ لہو اللہ کی نبی تو جب دیکھا کہ اللہ کی نبی کھاؤ کر کے نماز مات پانے کے بجائے بیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں جو نماز ہے تو حجرت کی نماز پڑھ ابو حریرہ رونے لگے لے ابو حریرہ رونے لگے کہ جس نبی نے یہ تعلیم دیرو کھاؤ کر کے نماز پڑھنے کا ثواب جادہ ہے بیٹ کے نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے لے لے کے نماز پڑھنے کا ثواب بیٹ کے نماز پڑھنے کے آدھا ہے تو جو اتنا حریصوں نیکنوں کے اوپر آخر کونسی ایسی بیماری راہی خو گئی کونسا عرضہ ہو گیا کہ اللہ کا نبی سردار دو جہاں یہ بیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں اتنی ہی بات رونے لگے اس کے بعد سے دیکھا ہے حجرت کعب بھی حجرہ آگے اللہ کی نبی تو بیٹ کے نماز پڑھتے دیکھا ابو با اور حجرت ابو حریرہ کو رو تھیل میں دیکھا وہ بھی زاروں خطار ہو رہے ہیں دونوں صحابی رسول دونے اللہ کی نبی نے بھی نے اپنی نماز کو مختصر کیا سلام حیرہ کہا ابو حریرہ ماں پکئی تھی آبا حریرہ ارے کیسے چیز نے ابو حریرہ تمہیں رولا دیا ابو حریرہ کہتے ہیں اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دیکھا کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنے کے بجائے جائے آپ بیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا کہ اے ابو حریرہ تین دین ہو گئے نبی کے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں لیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو جتوں بزرگوں کو میری ماں اور پینڈوں میرے بیٹوں کو اے میری بیٹیوں جو علم دین حاصل کر رہی ہو دیکھو علم دین بھو کے مقاسران کے لوگوں نے کس طریقے سے علم دین حاصل کیا آج دنیا ان کو جانتی ہے ارے ابھی ان نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے نام نام آج مہدہ دیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکنیوں کے نام مغبوظ ہے حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھول کے نام آج مہدہ دیتے ہیں کہا گیا ابو جہلن کمپنی کہا گیا ابو لہیلن کمپنی کوئی نہیں جانتا ابو لحب کو کوئی نہیں جانتا ابو جہل کو اس کا ناب و نشان مٹ گیا جو دین سے جڑ گیا جو صحیح سے جڑ گیا جو نمی سے جڑ گیا باقبال ہو گیا اور باب و سمبہ بسم باب و سمبہ ہوگا ہے کی نہیں ابو حریرہ کو کون جانتا تھا آج ابو حریرہ کسیر روایہ کسیر روایہ آج ان کو لوگ جاننا ہے ابو جہل کو نہیں جانا ابو لحب کو نہیں جانتا ابو لحب بیوی کو نہیں جانتا حیرت یعنی جو حادیم ہے جو غلام میں ان کو لوگ جاننا ہے علم دین حاصل کرو اور مکمل حاصل کرو آدھا دورا نہیں انٹرنیت میں میں تو پیرا آدھا میں نے سائنس والوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے ہماری ایک عزیز نے جلسہ کیا اس نے جلسے کا عنوان دا سائنس اور خوران وہ میرے پاس آیا کہا کہ حضرت آپ کو چلنا ہے دیکھ تو لیں میں کہا کہ میں نہیں جاؤں بڑی اصلاع کیا کہ بڑی اصلاع کی جو ہے مہربانی ہو گی اور میں ہمیشہ کرتا ہوں فم سے کہ میں عبدالنور خاصلی کا شاگر میں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اگر میں چلا گیا تو تیرا جلسہ وہی پر خراب ہو جائے کہا کہ نہ چلیے اس کو اپنے علم پر نہ پر نہ جب میں گئے ہوں گا میں نے کہا بڑی اصلاع کی جالو کہ نہ کھو بول دیجئے جب آگے میں نے بولا ہم نے کہا کہ قرآن کا تقابل سائنس شنگر گئے ہو سائنس کا روح نہیں گل گا تھا سائنس کا جنازہ پڑا جانا تھا سائنس میرے سامنے그렇وں نہیں گئے تو لے ہی جانا جانتے ہو سائنپھڑے ہو کیمیکشٹری پڑھا ہے بھائی لوگی پڑھا ہے پیسکس پڑھا ہے جو لوگی پڑھا ہے بھوٹی پڑھا ہے کیمیکشٹری کہتی ہے آگ کے اوپر پر آگ کے اوپر گوشت کو رکھنو گوشت کو آگ جلا دے گا جلا دے گا جلاتی ہے رہی گوشت کو آگ کے اوپر لکھو کیمیکشٹری کا فرمولا ہے اور کہ میشری کہتی ہے کہ گوست کو آگ پہ رکھو گے تو گوست جل جائے گا لیکن دیکھو کہ میشری پھیل ہو گئی نمرود نے حیرت ابراہیم حلیل اللہ کو جلانے کے لیے لیے دنوں اور منوں لکھنیا جمع کر دی حیرت ابراہیم حلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا تھی اللہ کا ایک حکم اترا اللہ اللہ یا نارتونی بردوں و سلام علیہ ابراہیم کہ میشری پھیل ہو گئی سائنس پھیل ہو گیا سائنس کا جنازہ نہیں کر گیا آدھ کر نہیں ہے اس کے شولے بھلک رہے ابراہیم حلیل اللہ اسی آن میں بیکھ رہے آرام پر مارے کبھی ایسا ہوا ہے یہ اللہ کا یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کی مشیط ہے اللہ کا خالق ہے اللہ کا تعلق حل سے جڑ جائے گا وہ اہی ہوگا سائنس کام نہیں دے گی بائی لوگی پڑھے ہو بائی لوگی کہتی ہے ری پروڈکشن یعنی جس کو بہتے عمل تولید نیا بیلی کا اختلاعات ہوتا ہے اور ایک بچہ جنم لے لیتا ایسا ہی ہوتا ہے نا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنا دیا اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو حضرت مریم کوئی شادی نہیں حضرت جبرئی لے گربان پکڑا ٹھوک مار دیا گربان پکڑا حضرت مریم ٹھوک مارا نو منت میں نو مہینے کا بچہ اللہ رب العالمین کہاں گئی تمہاری سائن کہاں گیا تمہارا ری پروڈکشن کہاں گیا ری پروڈکٹیو سسٹم کہاں گیا تمہاری بائی لوگی کہاں گئی تمہاری بوڑی پروڈکشن سام ختم بوٹی کے بارے بتا دے بوٹی پیڑ پھولے پیڑ پھولے آگ جلا کر کے فسم کر دیتی ہے عبرہیم خلیل اللہ آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں آگ جلتی رہی چالیس دنوں تو کوئی انسان بھوکا پھر نہیں رہتے اللہ رب العالمین نے حکم دیا اومی شولوں کے درمیان میں جمرئی الہمین کو حکم دیا دیکھو میرا خلیل کو کہیں میرا خلیل کو بھوکا نہ ہو جائے اور جا اور ایک جو ہے حضور کی پیل ہوئی پھر حضور کا ایک درد سرد گایا اللہ اکبر قبیدہ آگ جل لئی ہے حضور کا پیل اسی میں اگر آئے ایسا کہیں دیکھا ہے تمہاری بھوکنی پیل ہوگئی جلوزی پیل ہوگئی تمہاری بھوکنی پیل ہوگئی چاہم مقابلہ کرو گئی چطرمین صاحب جلسہ ختم انوان انوان نے تو دیا کہا تم قرآن کے مقابلے میں سائنس کی باتی کرتے ہیں قرآن کے مقابلے میں بیدوں کی باتی کرتے ہیں اگر وہ بے بے کہتے ہیں وحدانیت کا اقلار کرتے ہیں مجھلیم ہے نہیں تو ایسے ایسے بیدوں پر ساتھ سمندر چپو پارتے ہیں بیٹ تو ان کا کوئی ذکر نہیں ہوگا ذکر ہوگا اگر باتیں ہوں گی تو توحید کی باتیں ہوں گی رسالت کی بات ہوگی قرآن کی بات ہوگی حدیث کی بات ہوگی حقیق کی بات ہوگی صحابہ کی بات ہوگی نبی کی بات ہوگی نہیں ہوگی اگر ان بیدوں میں توحید کی مماسلت آتی ہے معافیات آتی ہے اتحاد آتا ہے تو ہم اس کو مانیں گے نہیں تو ساتھ سمندر اس کا ساتھ بھارا علم سیکھو علم سیکھو علم کی دیکھو بہار تم سے خوش ہو جائے گا پروردی دار علم سیکھو عجیز و اور کمزور علم کی درست دیشت گنتے ہو ڈاکٹروں کی بڑی بس ایک حقائق سنو تازہ ہو جاؤ ایک حقائق بتاتا بھتو ایک حکیم صاحب تھے حکیم صاحب کی بڑی عزت ہوتی محیسہ لوگ کی بڑی عزت ہوتی اور لوگ سامعین نیچے ہیں علماء کو ہم پر بیٹھاتے ہیں ایک حکیم صاحب تھے بڑی عزت ہوتی تھی گاؤں میں گئے چوکی لگ گئی کھٹیاں لگ گئی تادر بچھا دیا گیا بیٹھے حکمت کی باتیں بتا رہے ہیں یہ یہ ساری چیز ہے ایک آدمی اٹھنا ہے اور کہتا ہے حکیم صاحب کا میرے بیٹھے کو بھی حکیم بنا جائے کہاں کتنے دنوں میں بنایئے کہاں چھے مہینے میں تیرے بیٹھے کو بنا جائے تیرا بیٹھا ذہین ہے نا تو ہاں ہے علم ہو تو علم پکہ ہو کچھا نہیں آج تو دیکھ رہا ہوں انٹرنیل سے علم حاصل پیا جارہا ہے بیس مجھ سے علم حاصل پیا جارہا ہے پتہ نہ وہ شیعہ کا ہے کسی سنی کا ہے کہ کسی خبیص نے ڈال دیا یہودیوں نے نصرانیوں نے حیسائیوں نے اس دین کو برباد کرنے کے لیے نیٹ کو اپنے کمزے میں کرنے کا ہے اے بوغل کو اپنے کمزے میں کرنے کا ہے تم نماز کی قیبیت پھوچھو گے کچھ کا کچھ بتائے گا اس لکھے تیری نماز بات نہیں ہو جائے علم نو نولے ودھاؤت کو لے اور نو لائی نو لائی ودھاؤت کو لائی یہ تو کہا گیا ہے یہ مسئل مصور ہے پڑھنا ہوگا مفتیزہ الرحمن کے پاس مفتی اردو سامن کے پاس گولانا وصیم اکرم ساکبی کے پاس علم حضر کرنا ہوگا تو واکس کے پیرے میں مجھ جاؤ وہی حال ہوا حکیم صاحب اس بچے کو لے کے گئے اور حکمت کی باتیں سکھاتے رہے حکیم صاحب جنگل میں جانے دیکھا ایک ہے گیرہ پڑا ایک ہوت گیرہ پڑا ہے ہاتھ پہرہ پہرہ طلب آ رہا ہے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ماجرہ حکیم صاحب کے پاس دھوڑے ہوئے آیا آیا اور اوہ ہوتوان جو تھا اور رو رہا حکیم صاحب دیکھا کہہ رہے ایسی ایسی بات ہے اوہ ہوت جو ہوتا ہے جیسے ہوتا کھلی ہوت لالمی جیسے ہم بولتے ہیں لالمی چھوٹا ستا تھا اوٹ گیا اور جبلے میں اٹھایا اور اس کو اپنے موں میں ڈال لیا ڈال لیا وہ موں میں ڈھلک گیا جباہ نہیں پایا اپنے جبلے سے اوٹ اوہ ایسے ہی ہوئے ایتنا ملات ملات گولز اوڈا کرتا اس کے گردن میں اٹک گیا سانسے بند ہو گئی اوٹ گر گیا تڑپ رہا ہے وہ رو رہا ہے ہوتوان حکیم صاحب پوچھ گئے بے پوچھا کیا ماجرہ ہے بتاہے بے تاکہ اسی اسی بات ہے حکیم صاحب نے کہا جو وہ پتھر لیا دوہ پتھر لے کے آیا ایک پتھر کو مکے رکھا ایک پتھر کو اوپر سے مارا وہ ٹھوٹ گیا اندر چلا گیا ٹھوٹ کھڑا ہو گیا وہ یہ دیکھ رہا نیم حکیم خطر جان نیم اللہ خطر جان یہ دیکھ لیا تاکہ بس حکمت تو کھالی پتھر سے ٹھوٹ دینے میں چلایا وہاں سے حکیم صاحب سے کہا ہم نے حکمت سیکھ لیا ہم گھوڑ جا رہے ہیں گھوڑ آتا ہے مات ماتی ہے ارے دیوے مہینہ ہوا حکیم صاحب پتھ چھو مہینہ مہینہ ہوا کہتے چلا ہے ایسے ہو رہا ہے تیسی رہے ماتی ہے بچہ پڑھ رہا ہے نبتہوں علوم میں داروں علوم میں اور ندوتی علوم میں جا کر کے ڈگری لے کے آ رہا ہے لمبا کورتہ لمبی دھوپی آقادریں نکلا ہوا پھے اور دھوکہ دے رہا ہے وہاں رہا ہے معلوم ہیں بتانا ہے کچھ مسئلہ بتانا ہے مسئلہ مسئلے کے لئے پر مسئلہ بتانا ہے علم حاصل کرو پورا علم حاصل کرو کب کہیں بولو صحابہ کا وہ تیرہ کیا تھا جانتے جانتے تھے بولتے کم آج کا مسئلہ کیا ہے جو جانتے کم ہے وہ بولتے کم اسی لئے خطرہ ہو جارہا ہے ماں نے کہا دو مہینہ کا وقت دیا تھا کہ تینے مہینے میں چلایا کہا کہ ہم سیکھ لئے حکمہ اگر میری اگر میری جامیہ بھی دیکھنی ہو تو جا کے بولاو اگر میری چاہی ہے نا گھے گھے چاہی بھیک جانتے ہو گھے 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 گھردل میں جو نکل جاتا ہے تا کہ گھے گھے چاہی کہ بولا کے لیا دیکھو کرا علاج دو منٹ میں پر بیتے ہیں تو دیکھنے ہوگا تھا حکم صاحب کو ایک کو ہمچہ نیچے رکھ کے ایک کو پتھر پر رکھ کر کے وہ جو ہے خرموجہ بھولتے ہوئے وہ سمجھا کہ یہ خرموجہ ہے یہ گئی تاہی تو اس کی ماں گئی بولا کے لے آئی چل ہمیں بیٹا حکم منٹ میں آیا ہے ارے دیکھ لے اس کی کرامات او آئی او صاحب سلام ہوا او کو آ رہی ہے یہ بیٹا اللہ نوہ ڈاکورٹ سے دیکھلایا ناسیر علی سے دیکھلایا اللہ نوہ پڑا پڑا دوپٹر سے دیکھلایا ایمس میں گئی لقنہو گئی گورہ پڑ گئی سارے دکٹر نے کہا اے بولیا ہی گھیک کھڑائی یہ توڑا دنیا سے جو ہے سفایا ہو جاؤ 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 چھوڑ دے ہی تر لٹتا ہو لے رہا اب تھوڑا بیٹا کوہ رہا ہے کہ ہم اس پائلات کرنے گا کہا کہ نہیں چاہتی دو لورہ تیری زندگی اقدم جو ہے خوشحال ہو جائے گی تکلیف سے نجات مل جائے گا بولیا اپنا بات بتا رہی ہے تیری اپنی حکمت بتا رہا ہے حاصل کلام یہ ہوا ہوا کہ گھڑائی بولیا کو اٹھایا آئے سی لوڈ لڈا کر کے اللہ را صدا کرو پر سے دو لورہ لگایا یہ گیا وہ وہ بولیا کی جنیا دوئی چھو اس طرح سے میرے بوستو میرے عزیزو یہ پڑھائی بہتنا پڑھنا ہے تو خازہ مشکی کے طرح پڑھو خازہ مشکی تینام سکنا خازہ مشکی حضرت ساہتہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگیت رسید ہیں وہ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے راستے میں ایک حسین و جمیل عورت ہے بری نظر پھو رہی ہے اس لیے کہ خازہ مشکی بڑے ہی بڑے صورت ہے بڑے ہی خوبصورت ہے اگر حواز میں مصمم جگیا نہیں ہوتا کسی کے کہنے سے کوئی برا نہیں ہوتا اور سنو ارے نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا اصابار جب کی گٹت کم لگی ہوا خازہ مشکی پڑھنے جا رہے ہیں اس عورت کی نگاہیں پڑھتی ہیں اور اپنی خادمہ کو بھیجتی ہیں کہتی ہے ارے اس سمس کو اس طالب علم کو بولا کے لاؤ پجا کر کے اس کی خادمہ کہتی ہے کہ ایک مریضہ ہے آپ سو دعا کرانے کے لیے آپ کو بولا رہے ہیں چلے گے دروازے بھنے ہو گے خازہ مشکی بھنے گے اور وہ کا عورت کہتی ہے کہ تم بھی خوبصورت ہو میں بھی خوبصورت ہو تم بھی جوان ہو میں بھی جوان ہو تنہائی ہی تنہائی ہے آؤ ہم دونوں مل گائیں اور برائی لائی کر لے حجرت خادہ کا مشکی رحمت اللہ لے کہتے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا لیکن وہ سمجھ گئے کہ آپ ہم ہم بس گئے یا کس نے کچھ ہوگا یا تو یہ برائی کرو اور نہیں دو پھر زندگی سے ہاں دھو ایسا ہو سکتا ہے اور تو کا مکر مکر جانا ہوتا ہے ایسا ہو سکتا ہے تو جنگ دیا ہوا خازہ مشکی بھرامت اللہ لے مہتے ہیں مجھے لیٹنی لگی نہیں ہے بھے تو خلا بتا دو جا کے لیٹنی جنہ بتائی بھے تو خلا نکالا بھے خلا نکالا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں اب گندگی لگا جاتے ہیں وہ جنگ جمیل عورت کے پاس آتے ہیں بھاگ 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 خادمہ کوئی ہے جلدی سے گھر سے بھاگاؤ یہ تو پورا بندگو بدل آتا ہے خازہ مشکی نکلتے ہیں نہر میں جا کر کے نہاں آتے ہیں ہوتے ہیں اور جاتے ہیں بھی اپنے وستاد کے پاس کلاس نے بیٹھ کے پڑھنے کے لیے کلاس شروع ہے ان کو یہ در ہے بغیر غیر حسابوں کے بغیر آتر کے بغیر خوشبوں کے ایسا نہ ہو کہ یہ گندگی ہماری جو ہے گندگی سے یہ جو طالبانے ہونے میں نبویت ہے ان کو کسی طرح کی پریشانی ہو کیا معاملہ ہوگا لیکن پڑھا رہے ہیں عجرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ اور دورہ میں درسوں نے کہا کون اتنی جو ہے موشکی خوشبوں تازہ خوشبوں لگا کے آیا ہے کہ دلو جمعہ بغیر غیر بغل میں بیٹھا یواجو طالب علم تھا اس نے کہا ارے یہی ہے جن کے جو ہے جسم سے خوشبوں آرنی اللہ کی قسم من داناللہ داناللہ لہو علم حاصل کرو گے سمنہ کی مسئلیاں میں تم بھی دوائیں گے ساری مسئلتیں تمہاری دفعہ دفعہ ہو جائیں گے علم ادین حاصل کرو پاریز اور رحمان کے ہاں اور اس سے آگے جاوتا ہوں نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا اس سو بار جب اکتا تم نہیں ہوا میرے دوستوں مزرگو اب بھی وہی سنیے کہ جس کے لیے آپ بیتاب ہیں بلکہ ہم یہ کہیں کہ جس کے لیے مجیس سجائی ہے ہمارے مہمار مولانا مبتی ساجی صاحب ہمارے بیت موجود ہیں ہمارے بعد وہ آئیں گے انشاءاللہ آپ ان کی موتی اثر باتوں سے آپ محضوظ ہوں گے لیکن پھر ہم یہ نہیں کہیں گے جلسہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ جلسے کا کچھ حسول ہو یہاں سے ہم لے کے جائیں نمازی تو بن جائیں بچوں کو دینی تعلیم دینے کے جو ہے عادی تو بن جائیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے بہتر ہیں جس کو آپ کو سوچنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمیں تہلے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما آمین و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین بہت بہت شکریہ ہماری باتوں کو سننے کا اور ہمیں اتنی دیر برداشت کر لینے کا ہم تمام مابہنوں کا اور آپ سامین کا شکریہ